جی اسلام علیکم میں امیر شہزاد ایک اور آج سسٹم کا ریو لے کر آئے ہوں آپ کے پاس یہ سسٹم بسیکلی 6.48 کلو وارٹ کا سسٹم ہے جس میں 540 وارٹ کے 12 پینلز انسٹالڈ ہیں آپ دیکھنے آس پاس تھوڑی یہ بلڈنگز کے شیڈو کی وجہ سے اس کو پارشلی ہائی ریز کر کے یا تھوڑا اپ لیفٹ کر کے لگایا گیا ہے اس کے اندر کینیڈین سولر 540 وارٹ مونو پرک ہاف کٹ کے پینلز استعمال کیے گئے ہیں اس کے نیچے جو سٹرکچر ہے یہ بھی گیلونایزڈ سی چینل استعمال کیا گیا ہے اور کنکریٹ پیٹ کی ساتھ اس میں سپورٹ ہے یہ بسیکلی آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ریلیٹنگ ٹو نیٹ میٹرنگ اور اس حوالے سے کہ آپ سولر سسٹم بھی لگاتے ہیں بٹ آپ کا بل پھر بھی اچھا خاصہ آ رہا ہوتا ہے کنسیدرنگ اس پوائنٹ ہی ہے کہ ہم سولر سسٹم بھی لگاتے ہیں یہ بھی سوچ جو ہے آپ کا بل زیادہ بننے کا بائیس بنتی ہے جی یہ اس سسٹم کے اندر جو انورٹر استعمال کیا گیا ہے نائٹروکس 5 کلو وارٹ اس ٹائم تکریباً جارہاں بچ کے بیس منٹ کا ٹائم ہے اور یہ 4.8 کلو وارٹ کی پروڈکشن دے رہا ہے ساتھ میں جو کہ ریورس جارہی ہے 3.37 کلو وارٹ ریورس بھی جارہی ہے بٹ اس میں کرٹیکل پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس کنزمشن آ رہی ہے یہ ہے یہاں پہ تقریباً جب سے یہ سسٹم انسٹال ہوئے تقریباً نو ماہ پہلے یہ سکسٹی فور ہنڈر ٹوانٹی یونٹس اس نے کنزم کیا ہیں ان ٹوٹل جبکہ اس نے سولر سے جو اس کو ملے ہیں وہ ہیں 3543 یوں کہہ لیں کہ آل موسٹ آل سکسٹی پرسند سولر سے لیا گیا اور سکسٹی فیفٹی فائی پرسند سولر سے لیا گیا اور تقریباً فورٹی فائی پرسند وارڈا سے کنزم کیا گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں وابڈا سے بلکہ زیادہ کنزیوم کیے گئے ہیں ایس کمپیر ٹو سولر کنزپشن تو وابڈا سے کنزیوم کر رہے ہیں ساتھ میں ہم اس کو سیل آؤٹ بھی کر رہے ہیں تو یوں آلموسٹ جتنے آپ نے سولر سے لیے اتنے ہی آپ نے وابڈا سے بھی یا گریڈ سے بھی لے لیے گریڈ کی سپلائی سے بھی لے لیے جی اب ہوتا یہ ہے کہ جو چیز میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ نیٹ میٹنگ بھی ہے سسٹم ہمارا ورکنگ بھی پروپر کر رہا ہے بٹ سٹل ایشو یہ ہے کہ بل بہت زیادہ آ رہے ہیں بل زیادہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ کنزمشن زیادہ ہے سسٹم ایس پر لوڈ ریکوائرمنٹ تقریباً آدھا سسٹم یا فیفٹی پرسنٹ انسٹالڈ ہے جتنی لوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ دیکھیں یہ بیٹریز بھی بہت بڑی بیٹریز نہیں لگائے گئے ہیں یہ تیہیس Lip 13125 ایم پیر آور کی بیٹری ہے بساکہ کی جیل انسٹال کی رہی ہیں تاکہ یہ صرف چارجنگ پی نہ لگا رہے لوڈ کو بھی سپلائی کرے ابھی جس طرح یہ باہر بادل ہیں تو یہ اس کی پروڈکشن بھی کم ہوگئی تو یہ سارے فیکٹرز رہتے ہیں بٹ پروپلم پھر وہی کہ دوبارہ دیکھ لیں کہ 6420 یونٹز امپورٹ ہیں 6.42 میگا وٹ آور اور جو پروڈکشن ہے وہ 3540 میگا وٹ آور ہے اور جو وابڈہ سے بھی دیئے ہیں وہ تقریباً اگر ان کی بائے اور سیل کی ایجیسمنٹ کریں تو یہ تقریباً کہہ لیں کہ 3300 یونٹس جو ہیں وہ وابڈہ سے بھی پرچیز کیا ہوئے ہیں تو بل پھر اس طرح سے آتا ہے زیادہ اور اس میں کرنا کیا چاہیے وہ یہ کہ آپ اپنا یا تو سسٹم کپیسٹی انہینس کریں یا اگر آپ کو واقعی اس چیز کا علم ہے کہ ٹھیک ہے جی بھی میرے پاس کوئی بجٹ کا پاولم ہے یا جو بھی ایشو ہمیں اس سے زیادہ سپیس نہیں ہے روپ پہ تو ففٹی پرسنٹ ہی میں لگا سکتا ہوں وہ ففٹی پرسنٹ پہ لائے گا تو میں دیتا ہوں then it's fine but ایک چیز جو اس کے اندر کیا پاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ رہا ہے آپ کے سامنے کہ 740 یونٹس ایکسپورٹ ہوئے ہیں ان ٹوٹر but میں آپ کو بھی میٹر پہ بھی دکھاتا ہوں وہاں پہ جو ایکسپورٹ یونٹس ہوئے ہیں وہ 740 یونٹس سے کچھ کم ہے وہ کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو نیچے جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریل نمبر 5 یہ ٹوٹرل ایکسپورٹیڈ یونٹس ہے جو کہ سسٹم نے وابڈا کو دیئے گریڈ کو دیئے ہیں اور جو گریڈ سے لیئے ہیں وہ سیل نمبر 4 پہ ہیں کافی داری ڈیفرنس ہے یہ جو ڈیفرنس ہے یہ بسیکلی نہیں ہونا چاہیے یہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ لوڈ زیادہ ہے اور کچھ لوڈ وہ بھی ہے جو کہ ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہے اس گریڈ کے ساتھ انورٹر کے تھوڈ کنیکٹڈ نہیں ہے کیونکہ سسٹم چھوٹا ہے سسٹم 5.5 کلو وارٹ تک کے لوڈ کو بیئر کر سکتا ہے جبکہ جو گھر کا لوڈ ہے وہ نیئر ٹین کلو وارٹ ہے تو اس وجہ سے یہ آپ کو ڈیفرنس زیادہ نظر آ رہا ہے اور دوسرا ڈیفرنس جو کیونکہ یہ تھا انورٹر کے اوپر جو ایکسپورٹیڈ یونٹس ہے وہ سیمینڈ فورٹی ہیں بٹ میٹر کے اوپر سکس انڈر ایٹی ایٹس یونٹس آ رہے ہیں تو یہ ڈیفرنس بسیکلی اس لیے بھی ہے کیونکہ کچھ لوڈ جو انورٹر سے ہمیں سپلائی آتی ہے وہ میٹر تک آنے سے پہلے انٹرنلی استعمال ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ملٹی لوپنگ تھی اوپر وہاں پر ڈریکٹلی کوئی ایک شایدن کا فیز نہیں آرہا اس کو بائی پاس کیا ہوئے دوسرے فیز پہ تو وہ جو یونٹس ہیں وہ میٹر کے تھوڑ واپس جانے سے پہلے ہی انٹرنلی استعمال ہو جاتے ہیں گھر کے اندر تو یہ ایک ڈیفرنس اس وجہ سے بھی ہے باقی اگر آپ کا کوئی کیوری ہے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور میں سپیسیفکلی ٹرائی کرتا ہوں کہ جتنی بھی کیوریز ہیں ان کا ریلیٹڈ آنسر ٹو دا پوائنٹ ایس سون بندہ ہی ہوگی اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ